بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہیے باغبان بھی خوش رہے راضی رہے سیاد بھی اے چمن والوں چمن میں یوں گزارا چاہیے باغبان بھی خوش رہے راضی رہے سیاد بھی ویسے لیکن وی صاحب نے تو بڑی گولڈن بات کی تھی کہ دونوں اگر خوش رہے سیاد بھی اور باغبان بھی تو یہ تو آئیڈیل صورتحال ہے لیکن یہ کم ہی ہوا ہے کہ دونوں خوش رہے اور پھر جو کمزور آدمی ہے نا جس کا ضمیر کمزور ہے جس کا determination کمزور ہے وہ بس ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب صرف دیکھتا ہے طاقت نظر آتی ہے تو کچھ اور بات کہتا ہے ایسے دیکھتا ہے تو کچھ اور بات کہتا ہے جب under tension یا زیر جبر ہوتا ہے تو اس کا ضمیر ذرا مختلف ہوتا ہے اور جب اسی ضمیر کا بہج کہیں آئیسولیشن میں زیادہ ہو جائے تو بندہ کچھ اور باتیں کرتا ہے تو جج صاحب نے مریم صاحبہ نے جو ریلیس کی ان کی ویڈیو تو اس کے جواب میں کوئی لائیو میڈیا ایک سامنے بات نہیں فرمائی بلکہ اتصاب عدالت کی طرف سے یعنی ارشد ملک صاحب کی عدالت کی طرف سے ایک پریس ریلیس ایشو ہوا جس کا ویسے تو ظاہر ایک وہ پیج ہے لیکن اصل content جو ہے نا جو to the point ہے یا جو relevant ہے میری نظر میں وہ بس ایک دو فکریں ہیں کہ مریم صفدر صاحبہ کی پریس کنفرنس میں دکھائی جانے والی ویڈیوز نہ صرف حقائق کے برعکس ہیں بلکہ ان میں مختلف مواقع اور موضوعات پر کی جانے والی گفتگو کو توڑ مروڑ کر سیاہ کو سباق سے ہٹ کر پیش کرنے کی مضموم کوشش کی گئی ہے اب پہلے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ حقائق کے برعکس ہیں اس میں یعنی جو ویڈیوز میں دکھائی جانے والی باتیں ہیں پریس کنفرنس میں دکھائی جانے والی ویڈیوز نہ صرف حقائق کے برعکس ہیں یعنی ویڈیوز جو ہیں ایک ویڈیو نہیں ویڈیوز جو ہیں وہ حقائق کے برعکس بھی ہیں نمبر دو مختلف مواقع نمبر تین مختلف موضوعات پر جو گفتگو ہوئی ہے ان کو توڑ موڑ کر پیش کیا گیا ہے یہ ان کا موقف ہے اب جب ویسی ہی حقائق سے اس کا تعلق نہیں ہے تو توڑ موڑ کر اور پھر آؤٹ آف کنٹیکسٹ تو ایرلیونٹ بات ہوگی یعنی یہ ڈائریکٹری انکار نہیں کر رہا ہے کہ وہ میری ویڈیو نہیں ہیں کہتے ہیں کہ اس اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ بیان کیا گیا یہ جو سٹینڈرڈ ایکسکیوز عام طور پر جب پھر نہ ہو نا بات سے تو لوگ دیتے ہیں کہ سیاکو سبا کے سیاٹ کر بات کیا گیا لہذا یہ توڑ موڑ کر بیان کیا گیا ہے دیکھیں یا تو وہ یہ فرمائیں کہ میں اس میں نہیں ہوں یہ ویڈیو کسی اور شخص کی ہے اور یہ بھی کلیرلی نہیں کہا گیا کہ اس پر کوئی اوور لے کیا گیا ہے کسی آئیڈیو کا اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ یعنی ویڈیو کی موجودگی کہ اس میں میں ہوں اس چیز کا انکار نہیں ہے اور آواز کا بھی انکار نہیں ہے انکار کیا ہے کہ مختلف مواقع پر کی جانے والی مختلف موضوعات پر جو گفتگو ہے اس کو توڑ مروڑ کر بیان کیا گیا ہے اب آپ اس گفتگو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون سے مختلف مواقع کی بات ہے بلکل کنٹینیوز کنٹنٹ ہے بلکل نیچرل فلو میں بات کی گئی ہے اور ٹو ڈی پوائنٹ بات کی گئی ہے اب وہ کہتا ہے توڑ اور مروڑ کر اب توڑ اس کے کیسے کیا توڑا ہے اس میں یا تو یہ بتائیں کہ میں نے یہ کہا تھا لیکن وہاں پر یہ بات ہے آوٹ آف کنٹیکس یہ تو ایک سٹینڈرڈ ہے ہیکنیڈ فریز ہے جب بھی کسی بات کا انکار کرنا ہو جو پہلے منظر عام پر آ چکی ہے تو کسی بھی شخص آج تک جتنے بھی انکار ہوئے ہیں کوئی بیان دیتا ہے میں ہی توڑ موڑ کر پیش کیا ہے سیاکو سباک سیٹ کر پیش کیا ہے یعنی یہ یا تو سیدھا سادھا انکار کریں یہ بھی خود فرماتے ہیں کہ جو وہ ناصر بٹ صاحب ہیں اور ان کے بھائی عبداللہ بٹ صاحب جو ہیں اسی پریس ریلیز میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ میری پرانی شناس آئی ہے ان سے بشمار مرتبہ ملاقاتیں ہوئی ہیں شاید ان کا یہ مطلب ہو کہ مختلف ملاقاتوں پر جو باتی ہوئی ہیں انہوں نے کرتا ہے بہرحال وہ لمحہ اب واپس نہیں آ سکتا جب جلد صاحب نے وہ باتیں فرمائے اس پریس ریلیز میں ان فیکٹ اگر اس کو کنکلوڈ کریں تو وہ یہی ہے کہ ویڈیو بھی میری ہے آڈیو بھی میری ہے لیکن سیاکو سباک سیٹ کر اس سے نتائج نکالے گئے ہیں ان کا مطلب یہ ہے اب وہ اصل سیاکو سباک بیان کرنے اور جب یہ ویڈیو مریم صاحبہ نے پریس کے سامنے میڈیا کے سامنے پبلکلی ریلیز کیے تو وہ خود اپنی آواز میں باہر آ کر انکار کر دیں اور ایک ایک سوال کا جواب دے دیں جو میڈیا والے کہتے ہیں یا اب پھر تین ہی پیسیبیلٹیز کہ یا تو اسلام بدہائی کورٹ جن کا مطاعت وہ جج صاحب یا عدالت ہے وہ اس کا سوہ موٹر لے لیں یا ایک افیشل ایڈمیسٹریٹیف سنز میں کیونکہ ایڈمیسٹریٹیف لیب بھی ان کے مات ایتی ہے تو وہ اس کے مطلق انکواری لانچ کریں کہ یہ ویڈیو کس کی ہے اور کیسے ہے اگر یہ ان کی ثابت نہیں ہوتی تو ظاہرہ جنہوں نے ریلیز کی ہے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں اور جج صاحب نے مزے کی بات آخر میں یہ بھی بتایا کہ قانونی چارہ جوئی کی جانی چاہیے یہ نہیں کہا کہ کی جائے گی کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ میری ذات پر الزامات ہیں میرے خاندان کی شورت کو خراب کیا گیا ہے تو پھر چارہ جوئی تو آپ خود فرمائیں نا جب میری ذات پر کوئی عملہ کرتا ہے تو چارہ جوئی تو میں خود کروں گا یعنی اب یا تو یہ ہے کہ اسلام ودھائی کورٹ اس کے اس ایشو پر کوئی انویسٹیگیشن کوئی انکواری کا حکم فرمائے ایڈمنسٹریٹیف کانٹیکسٹ میں یا جوڈیشل ایتھارٹی کو یوز کرتے ہوئے اس کا سوہ موٹن نوٹس لیں اور پارٹیز کو بلائیں کہ وہ اسیٹ کریں یہ اس کا انکار کریں اور اس میں بھی اس میں ہی پھر ظاہر ہے فردر اس کی لیئرز یا لیولز یہ ہیں کہ اس کا فورنزک آج کے لیے بڑا لفظ لوگ استعمال کرتے ہیں مجھے بھی بڑا مزہ ہے میں لگتا ہوں پڑا لکھا ہوں جب یہ لفظ بولتا ہوں ویسے اعتبار نہیں لگتا تو فورنزک اس کو انیلیسز اس کا کیا جائے فورنزک انیلیسز اور اس میں یہ بات پھر تیہ ہوگی کہ اب جج صاحب بولیں وہ ریکارڈ کرتے ہیں اور یہ ریکارڈنگ میچ کرتی ہے کہ نہیں ویسے تو جب لیمین دیکھتا ہے 99% کیسز میں اسے پتہ چالی جاتا ہے کہ یہ ساب خود ہیں یا مختلف ہیں کوئی اتنے بھی یعنی انہیں نہیں پہ آگئی بہرحال دوسری طرف عاشق یعنی ایک تو ایڈمنیسٹریٹیو لیول پر انکواری ہے ایک جوڈیشل نوٹس ہے سوو موٹو نوٹس یا پھر ہائی کورٹ نہیں تو سپریم کورٹ والے لے لیں کیونکہ وہ تو نوٹس پہلے تو اب شاید رواج کم ہو گیا کیونکہ وہ نتائج حاصل کر کیے جا چکے ہیں جن کے لیے سوو موٹو سوو مینی ٹائمز لیا گیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی بات پر اور بڑی بڑی بات پر سوو موٹو سوو موٹو سوو موٹو کہ ہر طرف موٹو موٹو تو بہرحال کیونکہ اب جن لوگوں کی حکومت ہے ان کے خلاف سوو موٹو کی ضرورت نہیں ہے وہ تو اب نہیں ہے نا اب سوو موٹو تو نہیں بنتا ان کے خلاف لیکن یہاں اس ایشو پر تو ذہر ہے حکومت کے حق میں نوٹس لینا ہے نا تو بہرحال وہ نوٹس لے لیں یا یہ اپشن ہے جو آشک سہبہ یعنی فردوس آشک ایوان سہبہ نے جو مشیر اطلاعات ہیں یہ فرما ہے کہ فورنزک انیلیسید ہوگا ہی نہیں بیسے بائی دی وے مجھ جیسے کو بعض اوقات پتا نہیں ہوتا ہے کہ فورنزک انیلیسید ہوتا کیا ہے تو اس استفادے کے لئے میں نے کسی پڑھے لے کے سے بات کی یار مجھے یہ بتا دو تو انہوں نے یہ فرمایا کہ فورنزک کا مطلب یہ ہے کہ using scientific method کسی چیز کی evidence کو analyze کرنا کہ یہ کس level کی ہے کس کی ہے یا کس کی نہیں تو اس context میں فورنزک analysis کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ویڈیو کو جو بھی IT کے relevant experts ہیں ان سے اس کی جانچ پڑھتال کروائی جائے کہ یہ وہی حساب ہیں جو جج عدالج میں بیٹھا کرتے تھے وہی ویڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں وہی بول رہے ہیں اور انہیں کی یہ آواز ہے یہ کوئی بہت زیادہ مشکل معاملہ نہیں ہے لیکن اس پر issues یہ اٹھیں گے کہ اگر اپنی ہی agency سے کروائیں گے تو وہ تو پھر جیسے آپ چاہیں گے وہ اس طرح بیانے کریں گے اس لئے اب بہتر یہ ہے کہ کسی international agency کو involve کیا جائے کیا خیال پہلے بھی یہ رواج رہا ہے کہ وہ صاحب گئے تھے جی ای ٹی کے ادھر وہ ہیروز یوکے میں ایکسپرٹیز جن کی وہ چند لاکھ ڈالروں میں پتا چلا تھا کہ یہ جو ہے فونٹ ٹھیک ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ یعنی یہ کوئی انہونی بات نہیں ہوگی لیکن وہ cousins کی نہ ہوں بیرونے ملک بھی نا جس رہا اس صورت میں تھی تو یہ واقعتا جو اس ایشو میں ایکسپرٹ ہیں تین کیونکہ یہ ایشو بہت لمبا چوڑا ہے تو اس لیے مختلف دو تین ملکوں سے دو دو ایجنسیز یا ایک ایک سے کم از کم یہ جو اس فیلڈ کی ایکسپرٹ ہوں ان سے انالائز کروا لیا جائے فورنزی کے لیے تو پھر اس میں دیکھا جائے کہ کیا ہے کیونکہ اندرونے ملک جب بھی انالیسز ہوگا تو وہ تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی ہے کیسے ہوتا ہے پھر تو وہی بات کہ جہاں پر فلموں اور ناولوں سے کوٹ کر کے لوگ فیصلے سب سے بڑی اضالت میں ویڈکی کرتے ہوں پھر اعتبار کیا رہے گا اور تیسرا راستہ یا چوتھا راستہ جیسے بھی آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں وہ جو پرائم منسٹر صاحب کے اعتصاب کے مشیر ہیں شہزاد اکبر ہیں شاید ان کا فرمانا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ عاشق وان نے کیا کہا ہے فورنزک انیلیسز کے مطلق میرے علم میں نہیں ہے یہ تو ابھی کابینہ لیول پر ان کے بقول فیصلہ ہوگا یا یہ اسلام بدہائی کورٹ جو ہے وہ خود ٹیک اپ کرے تو ابھی وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اس کا فورنزک انیلیسز کروانا ہے یا نہیں کروانا یا حکومت ابھی ہزار افزینٹ بٹس ہیں اور میرا گمان یہی ہے کہ کوئی جس میں انٹرنیشنل کوئی ایجنسیز میننگ فولی انوالو ہوں ایجنسیز سے مراد یہ نہیں ہے کہ بین القوامی جو طاقتیں ہوں ان کی ایجنسیز ایجنسیز یہ مراد ہے کہ اس فن کی اس سکیل کی اس ایکسپرٹیز کی حامل جو مختلف کمپنیاں ہوں دو تین اعتبار والی اور مرٹیپل ملکوں سے ہوں ان سے اس کو فرنزیکل انیلائز کروایا جائے یہ بات ہوگی نہیں اس لیے کہ پھر تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو سکتا اور ہم نے یہ کرنا نہیں اس لیے یہ وہ کہتے رہیں کہ ان کی ہے وہ کہتے رہیں کہ دیکھیں یہ جلی ہے لیکن جو اونس پروبینڈی ہے پروبینڈی ہے جو یعنی اس میں برڈن آف ریسپنسیبیلیٹی تو انیشیئٹ سارٹ اور دی تھنگز کہ اس میں سچ کیا ہے خرابی کیا ہے جھوٹ کیا ہے وہ تو ظاہر ہے یا عدالت کیا ہے یا حکومت کیا ہے اب اپوزیشن تو نہیں کروا سکتی نا ان کا کہنے پر تو جیج صاحب نہیں آئیں گے یا تعاون نہیں کریں گے تو اگر نہیں کرواتے کہ انٹرنیشنل لیول کی ایکسپرٹیز رکھنے والی کمپنیوں دو تین چار مختلف ملکوں سے فورنزی کلیس کو انیلائز نہیں کرواتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے جی ورنہ تو انہیں دیواروں میں جیسے پہلے چون رہے ہیں جیسے کسی کی جیب سے اٹم بمبر آمد کر لیتے ہیں کسی کی جیب سے پتہ نہیں کیا کر لیتے ہیں تو وہ تو دید نہیں لگائیں گے لیکن یہ نہیں کریں گے وہ جو پرووربیل اور پروفیشنل اینکرز یا میڈیا پرسن ہوتے ہیں کہ پچاس چیزیں کہتے ہیں اور پھر ایک بشلی ویڈیو نکال کے اس کے ایک ٹکڑا دکھاتے ہیں کہ دیکھو میں نے کہا تھا پوچھے بندہ کہ تم نے تو ہزار اور بھی باتیں کہی تھی وہ کہاں گئی تو جس طرح وہ شاہد مسوس صاحب سپریم کورڈ میں چلے گئے اور انتہائی لغو اور بے بنیاد بات لیکن پھر بھی انہیں صرف تین مہینے کے لئے پروگرام ہی چھوڑنا پڑا اور اس کا کیا بگاڑ لیا اس لئے کہ اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اپنے ماریں بھی تو دوپ میں نہیں پھینکتے چھاؤں میں پھینکتے ہیں وہ صرف تین مہینے کا پروگرامی آف کرتے ہیں اور باقی لوگوں کو دس دس سال کی صداییں ہوتی ہیں تو بہرحال یہ اس کے اپشنز ہیں دیکھیں یہ اونٹ یا یہ ویڈیو کس کروٹ بیٹھتی ہے تو اس کے علاوہ مخصر سی خبر کہ مریم صاحبہ کا منڈی بہت دین میں جلسہ تھا ان صدایمیہ نے as usual as expected رکاوٹیں کھڑی کی ان کو یعنی ریلیکٹنٹ تھے وہ گراؤنڈ نہیں دیا جہاں پر جلسہ ہونا تھا لیکن طالعہ وغیرہ لگایا چھوٹی بوٹی پولیس لگائی لیکن کیونکہ بندے بہت تھے وہ انٹر ہو گیا اور جلسہ ہو گیا اللہ خیر صلی اللہ یعنی اگر یہ ویسے بھی ہونے دیتے تو اس میں کارج تھی وہ تو پھر بھی خود پارلیمنٹ میں جلسے جائے کہتے ہیں کانسٹیٹویشن ایوینو پر کہتے ہیں اور انہیں منڈی بہت دن میں بھی جلسہ کرنے سے پریز کہتے ہیں یہ شاید وہ پنجابی میں کہتے ہیں بادی ہوتی ہے تو اب وقت آگیا ہے اس قطے کا جو قطہ ہے اس کا عنوان ہے قوالی بالہ دستوں کی قوالی میں شامل ہو جا بالہ دستوں کی قوالی میں شامل ہو جا زور آور سچائی کا تو حامل ہو جا بالہ دستوں کی قوالی میں تو شامل ہو جا زور آور سچائی کا تو حامل ہو جا امن و قبولیت اور لذت زندگی پالے تازہ خداوں کی بندگی میں تو کامل ہو جا یعنی اگر زندگی انجائے کرنی ہے تو قوال بنو اور قوالی کن کی کرو مو زور طاقتوں کی زندگی خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گھرانے دو تو بالہ دستوں کی قوالی میں شامل ہو جا زور آور سچائی کا تو حامل ہو جا امن و قبولیت اور لذت زندگی پالے تازہ خداوں کی بندگی میں تو کامل ہو جا دیکھیں نا وہ جو خدا کوہنا ہے یا خدا قدیم ہے یا واجب الوجود ہے وہ تو پرانا خدا ہے نا ناظر بلہ نا وہ بس ہمیشہ سے خدا ہے اور خدا ہی خدا ہے بس لیکن یہ تازہ تازہ جو خدا بنتے ہیں نا نا بنتے ہیں بکھر جاتے ہیں انہیں بڑا شوق ہے اپنی عبادت کروانے کا لہذا ان کی کوالی کیا کریں یہ گولڈن پرنسیپل ہے یہ دوسری لفظوں میں وہی بات ہے جو لکھنوی صاحب نے فرمائی کہ چمن والو چمن میں یوں گزارا چاہیے باغ 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 بھی خوش رہے راضی رہے سیاد بھی ہم نے اس کو کہا کہ کوالی کیا کریں تب آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی پاکستان زندہ بعد